میں بھارت کو بھارتی اتا کی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں آئیر ویدک اپچار کے سبھی درشکوں کو سادر بندے سفید داد کا علاج اکثر پوچھا جاتا ہے کہ مجھے سفید داد، لال داد، کالے داد آدھی سمجھ جا ہے کیونکہ چہرے ایوم پیر ایوم انہیں ستھانوں پر ہوتی ہے جس کے کارڈ ہم لوگوں کے بیچ میں سرمندگی محسوس کرتے ہیں کسی ویوہ سادھی آدھی مہتصو میں جانے سے ہم گھبراتے ہیں جان پہچان ایوم انہیں لوگوں سے بات کرتے ہوئے سرماتے ہیں ساتھی ساتھ ان داد دھبوں میں خجلی، جلن، آدھی جیسی سمجھ شائے ہوتی ہیں اس کے بارے میں کچھ دو یا تیر، سرل ایوم سٹیگ، آئیر ویدک چار ہیں جس کی آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں اپچال جاننے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ سفید داد، لال داد جیسی سمجھ شاکتے ہیں ان سمجھ شاہوں کے کئی کارڈ ہوش رکھتے ہیں کیا پتہ آپ کو اس سمجھ شاہ انوان سکھو کیا پتہ آپ کے سریر میں میلین تطوی کی کمی ہو گئی ہو کیا پتہ آپ کی توچہ لگاتار ایرہ بینگنی کرنوں کے سمپرگ میں آنے کے کارڈ آمتریک روپ سے پریورتیت ہوتی ہو کیا پتہ آپ نے اپنے کھان پان میں کچھ ویرودی چیزوں کا سیون کر لیا ہو جیسے کی مشہور کی دال کے ساتھ دودھ ایوم دہی کا سیون مولی ایوم کرے لے کے ساتھ دودھ کا سیون یا پھر دہی کا سیون پارن اس کا جو بھی ہو لیکن بھوششہ کے لیے دھیان رکھئے کہ کبھی بھی ویرودی پر کرتی کی چیزوں کا سیون ایک ساتھ مت کیجئے چلچلاتے دھوپ میں یدی باہر نکلتے ہیں تو سرسوں ایوم ناریل کے تھیل کی باہرے شریر پر مالس کرنے کے لیے یدی آپ سفید ایوم لال داگ دھبے انسی آدیس مشہوں سے پریشان ہیں تو نہ ہتے سمیں سابون ایوم سمپو کا پریوگ بلکل بھی نہ کریں سابون اور سمپو کی جگہ آپ ملتانے مٹی دہی یا پھر گوار پاٹھے کا پریوگ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کی توچہ میں نمی بنی رہے ان بیمالیوں کے اپچار کے لیے سب سے مہت پر پون ہے تامبا کافی بار دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے سریر پر داگ دھبے ایوم انیت چرم روگوں کی وجہ میلین تطوے کی کمی ہوتی ہے اس میلین تطوے کی پورتی کرنے کے لیے آپ رات میں تامبے کے لوٹے میں پانی بھر کر رکھ دیجئے اور ان صبح اٹھنے کے بعد اسے اُسا کال میں پھلیجئے دوسرا اس کا اپچار ہے دیسی گائے کا گومتر ادھیکتر لوگ گومتر کا نام سننے کے بعد اس سے سرم ایوم گھن کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہوئے سرماتے ہیں لیکن آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ سمکن بھرمانڈ ارثات ہماری پوری کائنات میں ایسے صرف دو ہی چیزیں ہیں جس میں سریر کو چاہنے والے سب سے ادھیک اتوے ایک ساتھ آئے جاتے ہیں جس میں سے پہلا اس تھان ہے اپنے مرٹی کا یا دوسرا اس تھان ہے گائے کا گومتر دیسی گائے کا گومتر یادی آپ گومتر کا سیون نہیں کر شکتے اور ناہنے سے پہلے اپنے مرم اس تھال ارثات جہاں آپ کو داد دھبے ایوم انیا چرم روک کی اس مشہ ہے اس اس تھان پر گومتر کے دوارہ ساف کر شکتے ہیں جہاں کاری آپ کو لگاتار 10 سے 15 دن تک کرنا ہے اس رہے اس کا اپچار ہے حلدی کے دوارہ حلدی ہمیں اپنے مرم اس تھال پر لگانی نہیں ہے بلکہ دودھ کے ساتھ آدھی چمچ حلدی کا سیون رات کو روج سوتی سمیں کرنا ہے گرم دودھ میں آدھی چمچ حلدی کو اچھی طرح سے ملا کر دودھ کو تھنڈا کرنے کے بعد اس دودھ کو آپ پی زکتے ہیں چوتھا اس کا سرل اپائے ہے گوار پاٹھے کے دوارہ سوریہ اودے کے بعد گوار پاٹھے کا چھوٹا سا حصہ توڑ کر اسے بیچ میں سے کٹیے یوں کچھ سمیں کے لیے اسے کسی چیز سے اٹکا دیجئے کچھ سمیں کے بعد اس کا کلہ پن باہر نکلائے گا یوں بچے ہوئے گوار پاٹھے ارثات سفید گودھے کے دوارہ آپ اپنے مرم اسطحل پر مالیس کر سکتے ہیں اگلا اس کا سب سے سرل اپائے ہے اپنی موہ کی لار کے دوارہ سبح جب آپ سوریہ اودے سے پہلے اٹھیں بینا کلہ کریں اپنی موہ کی لار کو اپنے مرم اسطحل پر لگا سکتے ہیں یہ ہے سب سے سرل یوں سٹیک اپچار ہے ان سبھی اپچار میں سے آپ کسی اپچار کو چنیں ایوہم دس سے پندرہ دن لگاتار آپ اسی اپچار کا بیوک کریں کیونکہ یہیں آئیویدی اپچار سمیش جرور لیتے ہیں لیکن آپ کی بیماری کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہیں دوستو اگر آپ کا کوئی سوال یا سوچھا ہو تو ہمیں جرور بتائیں آپ کے سوال اور سوچھا ہو جان کر ہمیں بڑی خوشی ہوگی اسی کے ساتھ جائے گو ماتا جائے رادی دکھشت